دنیا کی کئی حصوں میں کرونا وائرس ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگا ہے چین انہی میں سے ایک ہے چین میں کرونا انفیکشن پھر تیزی سے بڑھ رہا یہی وجہ ہے کہ چین میں آئندہ دس دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے چین کے شنگھائے میں دو مراحل میں لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اسی دوران سبی کے لیے کرونا ٹیسٹنگ لازمی کر دیا گیا ہے ساتھ ہی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے گائیڈ لائنز میں لوگوں سے کہا گیا کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں آن لائن خریدے سروری کاموں والے دفاتر کو چھوڑ کر سبھی دفاتر کو بند کنے کا حکم دیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے معاملے بڑھ کر ارتالیس اشاریہ ایک نو کروڑ کے پار پہنچ گئے ہیں وبا سے اب تک مضموعی طور پر ایک سٹھ اشاریہ دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی دس اشاریہ آٹھ نو عرب سے زیادہ کا ویکسینیشن ہوا ہے یہ ج جانکری جان ہیٹ پیٹس یونیورسٹی نے شیئر کی ہے